جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز میں دعون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید دعون شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین جنہیں اباب میں ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے ویل انگوٹ جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایکسکلوسیف خبر لاتے ہیں بغیر کسی تاثب تلاتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے حقائق آپ کے سامنے رکھے جائے آج جی اس معاملے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو ایک لیٹر جاری ہوا یعنی پی ایم آفس کی جانب سے وزیراعظم کے پرینسپال سیکٹری نے ایک حکم نامہ جاری کیا ایف آئی اے کو یہ کہا کہ جی آپ چیک کریں کہ چیپ جسٹس صاحب پاکستان کے خلاف جو سوشل میڈیا کمپین چلی ہے اس کے پیچھے کون ہے اور جو جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے یقینی طور پہ میرے جیسے کئی باخبر صاحبیوں کے چیرے پہ مسکرات بکھیر دی کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ کون لوگ ہیں جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں اب تقریباً اس لیٹر کو جاری ہوئے تین چار روز ہو چکی ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی کسی قسم کی یہ خبر نہیں ملی پلانٹیٹ ایک دو خبریں چلائی گئی کہ جی بخیدہ طور پہ ایف آئی اے نے کام شروع کر دیا لیکن ابھی تک کوئی حقیقتاً خبر نہیں آئی کہ ایف آئی اے نے کیا کیا ہے یا کسی کو پکڑا ہے یا کیا اس میں ڈویلمنٹ ہوئی ہے میں اس کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ دیٹیل شیئر کروں کہ اصل معاملہ یہ اٹھا کہاں سے یہ معاملہ آیا کہاں پہ اور یہ کس طرح چلا ہوا یہ کہ جب چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس گلدار احمد نے ایک سو موٹو پہلا اپنا سو موٹو لیا اور وہ تک کرونا وائرس کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے لئے حکومتی کیا اقدام آتا ہے اس پہ جب سمات ہوئی تو مطمئن نہیں کر سکے زفر مرزا اور چیف صاحب نے ان سے بریفنگ بھی ایک لی تھی تو انہوں نے جناب زفر مرزا کو اٹھانے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہوتے سے اٹھایا جائے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جہاں پہ آپ نے لگایا ہوگا ہے یہ ریمارکس میں تو بات آئی اور ہم نے ایک بار پھر دیکھا وہی کام ہوا چیف جسٹس افتغان محمد چودی صاحب علیہ ریمارکس ہوئے لیکن ریٹن آرڈر میں اس طرح کی چیز نہیں تھی یہ آرڈر نہیں کیا گیا کہ ان کو اٹھایا جائے جیسے ہی یہ ٹی وی چینلز کی زینت بنے جیس طرح پہلے وہ بریکنگ ہو چلتی تھی پھٹے لگتے تھے جناب تو اس کے بعد جو ایک مقصود ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس ہیں وہاں سے چیف جسٹس آپ پاکستان کے بارے میں ایک کمپین شروع ہو گئی اور وہاں پہ یہ لکھا جانے لگا کہ جی ان کی کیا کولیفکیشن ہے ایک بی ایل ایل بی بندہ ہے اور زفر مرزا کی کولیفکیشن لکھی جانے لگی تو وہی جو ایک انداز تھا جو ہم دیکھتے تھے کہ ایک دور میں جناب آج تو حکومت کیسا ہے ڈاکھر بابا روان جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیسا تھے میں ان کے سپریم کورٹ میں دائے جانب کھڑا تھا جب انہوں نے یہ مشہور زمانہ ایک شیر پڑا جب ان کو توہین عدالت کا نوٹس اندر سے ملا تو وہ باہر آیا اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا نوٹس ملیا کک نہ ہلیا کیوں سونے آندھا گلا کرا میں تے لکھواری بسم اللہ کرا اس پہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے جو ہے وہ بریسٹر علی زفر وہ بھی آئی کال پاکستان تاریخ انصاف میں ہیں انٹیرم پیریڈ کے دوران وہ وزیر اطلاعات اور قانون رہے ہیں اور باقی ڈیٹیل جو ایک اہم شخصیت کے ساتھ ان کے بندن بجے ہیں یعنی ان کے شادیاں جو ہوئی ہیں اولاد کی وہ ایک اور قانی ہے اس میں نہیں جاتے لیکن نے آہ علی زفر صاحب ان کے وکیل بنے اور وہ آگے ان کا لیسنس کینسل ہوگا اور کیا ہوا وہ ایک علاقہ نہیں بارالا بھی ہم تھوڑا سا اس طرف اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اس معاملے پہ جو آج بیان کر رہا ہوں تو پی ایم کا آڈر ہوا اور واوا شروع ہو گئی اب وہ ٹوٹر اکاؤنٹ جو آہ وہ کیا حرامی میڈیا اور ارشد آہ کے نا ارشد شریف جو ہیں جنرلس ارشد آگے ایک جانوار کا نام آگے ان کا نام اسی طرح رہوک کلاسرہ صاحب کے خلاف تو وہ جو جتنا وہ اکاؤنٹ تھے یہ انہی اکاؤنٹ سے ہویا تھا یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو صاحبوں کو گالیاں دیتے ہیں جو بھی صاحب کے خلاف آہ بات آہ پھر اس کی خیر نہیں ہوتی پھر اس کی ماں بین انہوں نے ضرور کرنی ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے اکاؤنٹ سے کیونکہ ہم بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارا بھی آہ ان کے کافی ہمیں بھی ان کی ریپلائی آتے ہیں ٹوٹر پہ بھی اور پھر اس کے فیس بک پہ بھی اور آہ کافی ما شاہ اللہ بہت اچھی تربیت منٹلی طور پہ ہوئی ہوئی ہے میں اس کے ظاہر ویسے کرتا بھی رہتا ہوں فیس بک پہ کہ کیسی ان کی منٹلی تربیت ہوئی ہے بہرحال وہ لوگ تھے آہ جنہوں نے یہ کیا آہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی بقیدہ طور پہ سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بنایا گیا تھا اور آہ چار کروڑ بیس لاکھ اب ایک منظوری بھی دے گئی آہ تو وہ تمام چیزیں اب آہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ اس سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے آہ کچھ حلقوں کی جانب سے مقتدار حلقوں کی آپ کے لوگوں نے چیف جسٹس کو آئندہ آئیم کیسز کی سماعت ہے اور آپ اپنے عدلیہ کے ساتھ اسی طرح کے تعلق بگاڑ لیں گے جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یا نون لیگ نے یا مشرف صاحب نے اپنے دور میں بگاڑے تھے تو پھر عمران خان صاحب نے ایک دم وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا آہ گونگلویں تو مٹی لانا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ گونگلووں سے مٹیاں ٹائی جائے اور چیف جسٹس کو بتایا جائے کہ بحثیت پارٹی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں تو انہوں نے جناب جلدی جلدی وہ آرڈر جاری کروا دیا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا وہ ٹوٹر ہینڈل بھی اسی طرح موجود ہے جہاں سے کمپین چلائی گئی وہ وم سائٹ بھی اسی طرح موجود ہے جن کا ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے جو لوگ سوشل میڈیا موجود کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو کس انداز میں آگے لے کے آتی ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں اور وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں جو آہ آہ تمام چیزوں کو بتاتے ہیں اب آپ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جانگیر ترین صاحب نے جو بات کی ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ انہوں نے بھی تو بڑی تاریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کی تھی یہاں تو زفر مرزا کیونکہ ان کا اپنا میڈیا سیل ہے اور ایک لڑائی بھی میں نے میڈیا سیل میڈیا سیل کی دیکھی ہے وال پہ ایک جو جانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی تھے کسی دور میں اور ابھی بھی ہیں سوشل میڈیا والے بھائی اور وہ اب پی ٹی آئی سے سائٹ بھی ہو گیا اور پی ٹی آئی والے ابھی جو موجود ہیں ان کی آپس میں لڑائی بھی دیکھی ہے تو اس پہ پھر کبھی بیان کریں گے تو ابھی بس اتنے ہی کہوں گا کہ خان صاحب کو بھی معلوم ہے یہ کس نے کیا ہے باقی لوگوں کو بھی معلوم ہے دوستوں بھی معلوم ہے لیکن یہ صرف عدلیہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی معذر آئی نہیں چاہتے ہم آپ کی جو ہے وہ آپ کے خلاف کمپیر نہیں چلا رہے تو یہ ایک معاملہ کیا گیا تو اس میں ہم آپ کو اور بھی ڈیٹیلز دیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے سیدہ انشیرازی کو دیدی اجازت آن لانے کے بعد